انڈینیوز کے ڈیجیٹل پریٹ فرم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست راجیف شرمہ جیہاں چندریان تھری اور سوریان جیہاں عادت الون کی میں بات کر رہا ہوں سوریان اپنے راستے میں ہیں اس الون پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے جہاں پر جا کے اسے سوری کا دھین کرنا ہے چندریان تھری اتر چکا ہے چودہ دنوں کا اس کو جو ٹاسک دیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے بھارتی ویگینکو کو اہم جانکاریاں اس نے پہنچا دیا لہٰذا اس معاملے میں چندریان تھری بھی سفل رہا ہے لیکن چندریان تھری کی سفلتہ کے بعد اب اس رو گگانیاں تھری کی تیاریوں کو انتیم روپ دینے میں پوری طاقت سے جھٹا ہوا ہے گگانیاں تھری نہیں گگانیاں کی بات میں کر رہا ہوں میں چندریان تھری کے طرح اسے گگانیاں تھری کہ گیا کیونکہ اتصا میں ایسا ہوتا ہے لیکن گگن یان جو بھارت کا یان ہوگا لیکن گگن یان ہوگا کیا گگن یان کے بارے میں ہم جانکاری آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ گگن یان وہ مشن ہے جو کہ بھارتی انترک شاطریوں کو بھارتی سپیس یان گگن یان کے ذریعے انترکش میں لے جائے گا اور انترکش کی یاترہ کرائے گا اب تک ایسا کرنے والے دیش زیادہ نہیں ہیں جس میں پرمکتہ سے نام تین کا سامنے آتا ہے امریکہ روس اور چین جنہوں نے اپنے ہی یان پر اپنے ہی سپیس کرافٹ پر اپنے ایسٹرونوٹ یا کاسمونوٹس جن کو بھی ہو انہیں انترکش میں بھیجا ہے اب ایسٹرونوٹ اور کاسمونوٹ اس دوران میں نے ایک بات کی آپ کو پتا ہے کہ ایسٹرونوٹ کسے کہتے ہیں کاسمونوٹ کسے کہتے ہیں یہ جواب آپ خود پتہ لگائیے گا میں آپ کے سامنے ایک سوال کی طرح چھوڑتا ہوں لیکن گگن یان کو لے کر جو بھارتی ہے اسپیس ایجنسی اسرو ہے وہ اپنی تمام چیزیں اب انتم تیاریوں میں لے آ رہی ہے چھبیس اکٹوبر دوہزار تئیس کو ایک خاص پل آنے والا ہے اس خاص پل میں کرو موڈیول کے ابوٹ مشن کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اسرو اب کرو موڈیول کیا ہوتا ہے ابوٹ مشن کیا ہوتا ہے کرو موڈیول وہ جس میں انترکش میں جانے والا کرو چالک دل رہتا ہے کیونکہ اس میں ترام تمام طرح کی سووہائیں ہوتی ہیں سیفٹی ہوتی اس میں آگ نہیں لگتی اس میں ایویونکس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کنیکشنز قائم کر سکتا ہے ارت سے اور سپیس کے بیچ میں تو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور سیف رکھتا ہے کیونکہ اس میں ائر ٹائٹ یہ جگہ ہوتی ہے ویکیوم بھی اس کے باہر ویکیوم کے ذریعے دونوں کے بیچ میں ایک دوری رہتی ہے اور یہ ایک ایسی کورنگ سے کورڈ رہتا ہے جس میں آگ نہیں لگتی تو ایک کرو موڈیول وہ ہوتا ہے لیکن کرو موڈیول کی خاصیت کیا ہوتی ہے مان لیجئے اس پیس کرافٹ میں کوئی بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے اور وہ اس پیس کرافٹ اڑنے کے لائک نہیں رہتا ہے تو انترک شیاطریوں کو کیسے زندہ بچائے جائے گا تو ابوٹ مشن اس ٹیسٹ کو کنفرم کرتا ہے کہ ایسی خرابی میں ابوٹ مطلب اس مشن کو چھوڑ کر یہ کرو موڈیول اس سپیس کرافٹ سے الگ ہو جائے گا اور نیچے آئے گا دھرتی پر اور کچھ دوری پر آکے اس کے پیراشیوٹ کھلیں گے اور یہ لینڈ کر جائے گا انترک شیاطری کو بچا لیا جائے گا تو چھوڑیس اکٹوبر کو اس کی ٹیسٹنگ ہونی ہے تین فیز ہے گگنیاں کے بھارت کے پہلے دو فیز میں جو ڈبی یہ کرو موڈیول ہے اسے بھیجا جائے گا آنکڑوں کو چیک کیا جائے گا چیزیں پرفیکٹ کام کر رہی کی نہیں کر رہی ہیں اور اس کے بعد بھارت کے انترک شیاطریوں کو بھارت کے گگنیاں کے ذریعے انترکش میں بھیجا جائے گا اور اس کے چلتے یہ چھوڑیس اکٹوبر کا دن اپنے آپ میں بہت اہم ہونے والا ہے لہٰذا اس رو اس کی تیاری میں جھٹا ہے اور یہ ٹیسٹ سفل ہوتا ہے تو یقین مانیام امید کر سکتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں یہ سمبھو ہو کہ بھارت کے انترک شیاطری بھارتی اے سپیس یاں گگنیاں پر بیٹھ کر انترکش کی یادرہ کریں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار